اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بھی امید کرتے ہیں خیرستے ہوں گے یہ ہم گئے تھے زباں مجد گومنے اور یہ اس کے سامنے ہی لال قلعہ آپ دیکھی سکتے ہیں اور یہ مینہ بزار شہنشاہ کے وقت سے لگتا آ رہا ہے اور یہ مینہ بزار میں ہر طریقے کی چیز مل رہی تھی کھانے پینے کی گھر میں یوز ہونے والی آپ کچھ بھی کھئی سکتے تھے اور یہ جیسے ہم آگے پڑھے تو زباں مجد ہی ہمارے قریب آتی جا رہی تھی ویسے فیملی کے ساتھ گومنے کا مزہ ہی ہلا گیا کے لئے مزہ نہیں آتا تنجھے فیملی کے ساتھ آتا ہے یہ دیکھیں ہم یہ زباں مجد پہنچ گئے اسی گیٹ سے اوپر جاتے ہیں جیسے ہم سیڈیو سے ٹک 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 کر کے اوپر چڑھے پھر ہم اس کی زباں مجد کو اوپر والی حصے پہ آگئے جب آپ اس حصے میں کھڑے ہو کر نیجا نظرہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہے نا یہاں کے بہت سکون ملتا ہے پھر ہم اندر گئے زب کو پتہ ہے زباں مجد کس نے بنوائی زباں مجد بنوائی شہنشاہ نے شاید سولہ سو پچاس میں اور اس میں وقت لگا تھا چھ سال کا یہ پورے کے پوری لال پتھروں اور سنگیں مرمر کی بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ پانی وہ وضو کا پانی یہاں پر آدمی عورتیں دونوں وضو کر کے الگ الگ اسے میں نماز پڑھ سکتے تھے اگر آپ کو میری یہ پیاری سی ویڈیو زباں مجدد والی پسند آئے تو پلیز سبکرائب کریں چینل کو لائک کریں ویڈیو اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو